ہمارا کیا مقصد ہے یار کھانا بس کپڑے بدلنے نہیں آج یہ پہن لیے رات کو وہ پہن لیے آج ہم سو پینے چلے گئے آج ہم بریانی کھانے چلے گئے یار یہ ہی ہے ہماری زندگی یار کسی جن کو تھوڑا اضافہ بھی تو نہ ہم بھی کہ یار آج میں صبح اٹھا کے تحجید پڑھنے کے لیے چلا گیا یہ مارے کاغذوں میں کہیں بھی نہیں ہے اس لیے حضرت اپنی زندگی کو مقصد دو بھی مقصد زندگی نہیں گزار حضور غصی عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گر آقلی چون غافلی بھئی اگر تو اقل ماند ہے تو پھر تو کیوں غافل ہے ویسے ہم اتنے سیانے ہیں آج تک حضرت کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کوئی بندہ شلوار پہنے بغیر باہر آ گیا ہوا کبھی سنا ہوا آپ نے کہیں ہم اتنے سیانے ہیں حضرت لیکن پتہ نہیں حضرت ہمیں نماز کیوں بھول گئی ہے پتہ نہیں ہمیں قرآن کیوں بھول گیا پتہ نہیں حضرت ہم نے ذکر کیوں چھوڑ دیا یہ جو حضرت پڑھ رہے تھے نا کہ ہم نے تجھدر دیکھا سرکار نظر آتے ہیں نظر سرکار میاں لیکن فیضل تم ہی تو اس رستے پہ آنا جڑا سرکار نے دسے ہمیاں ہے تم ہی تو اس رستے پہ آنا جو سرکار کی طرف جاتا ہے میاں میں تو اکثر پروگراموں میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں حضرت جی بھول ہم سب کو یہی لگی ہے کہ ہم مدینے جا رہے ہیں میں کہتا ہوں پائی اپنی اپنی انگڑیاں کھلا رکے دیکھئے سارے ساڑی گڑی دہ ہوں مدینہ نہیں جا ہے ساڑی گڑی انڈیا جاہنڈ آپ فرمائیں گے حضرت ہم آپ کی بات سے نہیں اگری میں کہتا ہوں من اگری کیوں نہیں کہ ہمارے چیرے مدینے جانے والے ہیں مدینے والے جانے والوں کے چیرے تو نہیں اس طرح کے ہوتے ہیں ان کے چیرے پر اس طرح نہیں پھرے ہوتے ہیں ان کے چیرے پر مدینے کی لڑیاں بھی لگی ہوتی ہیں جو مدینے جانے والے ہوتے ہیں ان کو پتا ہے ہم مدینے جا رہے ہیں جن کی بارگاہ میں جا رہے ہیں ان کو یہ پسند ہے ان کا یہ حکم ہے ان کے موہ پہ یہ لگی ہوتی ہیں یہ تو انڈیا کا رنگ ہے یہ تو ہمارے نبی علیہ السلام کا رنگ ہی نہیں ہے اس لئے ہم کہے سارے یہ ہیں میں مدینہ کوئی نہیں چلی مدینہ جانے والوں کے رنگ تو کچھ اور ہوتے ہیں اور قربان جاؤں جو مدینہ جانے والے ہوتے ہیں وہ خود ہی نہیں جانے والے ہوتے ہیں پھر مدینہ والی سرکار اتنا کرم کر دیتے ہیں وہ ہر ایک کو مدینہ لے جاتے ہیں